موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر موسم برسات سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں متحرک رہے ہیدر آباد کے نشبی علاقوں پر خصوصی توجہ دینے چیف سیکریٹری کی ہدایت اساتزہ کے تبادلوں کی ویب سائٹ کا آغاز ساتھویں تا بارویں جماعت کی طالبات کے لیے ہائیجینک کٹ سکیم کا اعلان یا خودپورے میں ایک نوجوان کا ختل تین افراد کو لیا گیا تحویل میں فرضی دستویزات کے ذریعے خرض لے کر بینکوں کو چونہ لگانے والی ٹولی گرفتار آٹھ لاکھ روپے سے زائد کی نغد رقم زب چار منار کے دامن میں سرکاری بیت الخلاص سے چھبیس ہزار روپے کی نغد رقم برامت ٹھیلہ بندی چلانے والے غریب تاجر نے ایمانداری کی خائم کی مثال رقم پولیس کے حوالے کر دی سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے اریہ ستی چیف سیکریٹری ایس کے جوشی نے موسم برسات میں پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں کو تیار رہنے کی ہدایت دی ہے ائر فورس ملٹری سیکریٹیٹ میں بلدیا کے علاوہ برقی آپاشی ریمنیو انڈی آر ایف اور دیگر محکمجات کے آلہ اہدداروں کے ساتھ جائز اجلاس منعقیت کیا گیا اجلاس میں ریاستی چیف سیکریٹری ایس کے جوشی نے کہا کہ محکمہ موسمیات نے ریاست میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہونے کی تلا دی ہے اس لیے تمام متعلقہ محکمجات متحرک ہو جائیں محکمہ صحت ووائے امراض سے نمٹنے کے لیے عطویات اور ویکسین کو تیار رکھے ایس کے جوشی نے محکمہ آفات سماوی کو ہدایت دی کہ ووام کے لیے موسم کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایپ کو تیار کرے چیف سیکریٹری نے ہیدرباد میں موجود نشبی علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ خصوصی ٹیموں کو چوکس رنکنے کی بھی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ اکیس ازلہ میں ہونے والی برسات کی تفصیلات حکومت کو پیش کی جائیں نائم وزیرالہ و وزیر تعلیم کڑی امسری حری نے محکمہ تعلیم میں اساتذہ کے تبادلوں کے لیے ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے سیکیٹیٹ میں ویب سائٹ کے آغاز کے بعد کیسری حری نے بتایا کہ تبادلوں کے لیے سات جون تا دس جون آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں آٹھ جون سے بارہ جون سیٹفیکیٹ داخل کریں مخلوعہ نشستوں کی فہرس نو جون کو جاری کی جائے گی بیس جون تا تیز جون تک ویب آپشن کی آن لائن سہولت ہوگی پچیز جون کو تبادلوں کی قطعی فہرس جاری کی جائے گی چھپیز جون کو تبادلانامہ جاری کیا جائے گا وزیر موصوف نے بتایا کہ تبادلوں کا مل مکمل شفاف انداز میں کیا جائے گا کیس رہری نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت نے لڑکیوں کی صحت کا خیال لکھنے کے لیے کئی اسکیموں کا آغاز کیا ہے ساتویں جماعت تا باری جماعت کی طالبات کو ہائیجینک کٹ فراہم کی جارہی ہیں فی لڑکی پر سالانہ سولہ سو روپے خرچوں گے جس سے حکومت پر تریاسی کروڑ روپے کا بوجھ آئیت ہوگا نائے وزیرانہ وزیر تعلیم کیس رہری نے کہا کہ کانگریس عوام کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ حکومت سے اساتذہ کے تخررات کا مطالبہ کرتی ہے تو دوسری طرف ان تخررات کو روپنے کے لیے عدالت سے رجوع ہوتی ہے کیس رہری نے کہا کہ کانگریس بچکانہ سیاست چھوڑ دے انہوں نے چھوڑ پی سی سی کے ریتو بندو سکیم پر کیے گھر ریمارس کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو فائدہ پہنچنے والی سکیم پر تنقید کرنا بات سے افسوس ہے کیس رہری نے کہا کہ حکومت کے ہر پروگرام کو تنقید کا نشانہ بنانا کانگریس پارٹی کی عادت بن چکی ہے وزیر اپاشی ہری شراؤ نے کہا ہے کہ وزیرالہ کے چندر شکھراؤ سماچی انجینئر ہیں گزشتہ چار سال میں محکمہ پاشی میں ہوئی ترقی سے متعلق اجلاس میں ہری شراؤ نے کہا کہ کسی آر کو ذریع شبے پر کافی عبور ہے اس لیے انہوں نے پروڈرس کی ری ڈیزائننگ کی جس کے موستر نتائج برامت ہو رہے ہیں ہری شراؤ نے کہا کہ پانی کا ایک یہ خطرہ بھی زائے ہونے نہیں دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ناغر جناس ساگر کے دہت پانچ لاک پچیس ہزار اکر ارازی کو سہراب کیا جا رہا ہے ہری شراؤ نے ان چار سالوں میں اہدداروں کی کڑی محنت کی ستائج کی وزیر موصوف نے بتایا کہ ٹیارس حکومت اختدار میں آنے کے بعد چھ سو پچاس انجینئرز کا تخرور کیا گیا انہوں نے کہا کہ جاریہ سال دس لاک اکر ارازی کو سہراب کیا جائے گا متحدہ اندرہ میں تلنگانہ میں چوبیس لاک اکر ارازی سہراب ہو رہی تھی ہری شراؤ نے کہا کہ وہ دستہ سار سال میں جتنی ارازی کو سہراب کیا گیا تلنگانہ حکومت کی طرح سے آجون کو لال بہدر سٹیڈیم میں افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں خریف سات ہزار افراد شرکت کریں گے حکومت کی دعوت افطار پر مختلف گوشوں سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومت اخلیتی بہبود کے بجٹ کو فضول خرچ کر رہی ہے اس سلسلے میں اخلیتی بہبود کے مشہیر اکی خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت دعوت افطار کا احتمام خوائد کے دارے میں رہ کر کر رہی ہے اگر کوئی عدالت سے رجوع ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں حکومت اس کا جبابتگی رمضان کے مہینے میں بھائی چارگی میں اضافے کے لیے دعوت افطار کا احتمام کیا جا رہا ہے پورا ایک تاریخے کے ساتھ سسٹمائٹک سے گورنمنٹ رولز کے تحتی کام کیا جا رہا ہے جو آٹسو سے زیادہ مساجد میں دعوت افطار کا احتمام ہوا ہے یا سی ایم صاحب کا کل دعوت افطار یہاں پر ہے الپی سٹیڈیا میں سب پروسیجرز رولز ریگلیشنز مدے نظر رکھتے ہوئے ساری کاروائی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کہ کوئی کانٹوورسی کی گنجائش نہیں ہے اب دیکھئے ایک چیز دیکھئے آپ رمضان کا مانا ہی اتحاد ہے سب مل جھول کر آپس کے بھائچارے کے ساتھ رہنے کا گنگا جمنی تہذیب جس کے لیے تیلنگانہ اور سہر ہیدر آباد مشہور ہے اس کا مظاہرہ کے لیے بہت بہت اچھا موقع ہے یہ اب سی ایم صاحب سب سے ملنا چاہ رہے ہیں آپس میں ایک مذہب کے دوسرے مذہب کے لوگ لیڈر سب مل کے ایک کوئی ایک مبارک بات دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کورٹ سے بری بات ہے اچھی بات ہے یہ تو رولز کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو کرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ میں ہو یا کہیں اور کچھ پرابلم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ اچھے انتظام تو انتظام تو بہت کافیات تک ہو گئے ہیں بارش کا موسم بھی شروع ہوا ہے اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے جو بھی احتیاط کے ساتھ جو بھی آرنجمنٹس کرنا ہے سارے مکمل طور پر ہو رہے ہیں آج رات تک سارے انتظام پورے ہو جائیں گے کل آلی شان طریقے سے اچھے سے اچھے ماحول میں دعوت افطار کا احتمام ہوگا خائد اپوزیشن تلنگانہ خانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے اس سال افطار پارٹی کا احتمام نہ کرنے کے صدر جمہوریہ رام ناج کو ان کے فیصلے پر شدید ردعمل کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر انہیں کوئی تاجب نہیں ہوا ہندوستان ہما مذہبی ہما تہذیبی ہما لسانی اکائیوں کا مرکز ہے آر ایس ایس اس ہندوستانیت کو ختم کرنا چاہتی ہے صدر جمہوریہ موزسترین عہدے پر فائز ضرور ہیں لیکن آر ایس ایس کی تربیت کے اثر سے وہ مستثنان ہی ہیں محمد علی شبیر نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے اس فیصلے کے بعد اتوار کو ریشتی گورنر کی جانب سے منعقد کی جانے والی افطار پارٹی میں وہ شرکت نہیں کریں گے تنظیم جعفری کے جانب سے سالار جنگ میوزیوم آڈیٹوریوں میں بین الاقفامی یوم القدس منا گیا فلسین کی آزادی اور خبل اول کی بازیابی کے لیے ہر سال اس کا احتمام کیا جاتا ہے تنظیم کے سربراہ مولانا تخیر صحابہ دی نے کہا کہ جب تک خبل اول کی بازیابی اور فلسینیوں کو ان کی مملکت حاصل نہیں ہوتی دنیا میں غیر یقینی صورتحال برخرار رہ گی سرگردہ صحافی و تجانگار شجی اللہ فراست نے فلسین مسائل پر قلیدی خود با دیا انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے خبر سہونی عظام و ان کی منصوبہ بندی پر تفصیلی روشنی ڈالی مسلمانوں کے درمیان نفاق اور پھوٹ کے ذریعے سہونی اپنے عظام کی تکمیل کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی تلنگانہ اندر پردیش حامد وحمد خان سابق آئی پی ایس عددار انمر حلدہ اور کئی دوسروں نے اس میں شرکت کی سالہ رحمی اللہ سلطان صلی اللہ علیہ وسی مرہوم کی دسویں برسی کے زمن میں مجلس کی جانب سے درسلام میں طلبہ و طالبات کے لئے تقریری مخابلوں کا انخواد عمل میں لیا گیا کنوینر ابو طلحامجد نے بتا کہ سالہ رحمی اللہ بحثت خطیب و مدبر کے عنوان سے منقض کیے گئے ان مخابلوں میں طلبہ کی کثیر تعداد نے حصہ لیا سید عبداللہ نظیر احتر فاروقی اور وحید الدین صدیقی نے جزس کے فرائز انجام دیئے طلبات کے ملیہ فریصہ اور مخابلوں کے لئے عرشہ یاسمین فاطمہ تابوسنگ نے جزس کے فرائز انجام دیئے گوہتہ مرد سکول کی ندہ فاطمہ نے گولڈ میڈل حاصل کیا پروگرسیب سکول کی ہمیرہ شانوات نے سلور اور وحیسی سکول کی فہمینہ بیگم نے انعام سبحم حاصل کیا طلبہ میں گوہتہ مرد سکول کے سید نوید الدین پروگرسیب سکول کے احمد بشیر خان اور عماد علین نے انعامات حاصل کیا رکنہ سملی موظم خان اور عراقین بلدیا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی بندلہ گولے کے حاشم آباد کے مکینوں کی کثیر تعداد جن میں خواتین بھی شامل تھی در السلام پہنچے اور رکنہ سملی موظم خان کو بتایا کہ ان کے رہائشی علاقوں میں ریلائنس نامی کمپنی کے ٹاورز لگایا جا رہے ہیں جس سے وہ اور ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کو خطرہ لہا ہے انہوں نے رکنہ سملی سے درخواست کی اور متعلقہ احتیانوں سے نماندگی کرتے ہوئے وہاں سے ٹاورز کو برخواست کروائیں موظم خان نے انہیں تیخون دیا کہ وہ اس مسئلے کی ایک سوئی کریں گے حلقہ سملی چنرانگوٹے کے بلدی ڈیویجن لیتا باغ میں مخام عوام کی طرف سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا خواہد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی حلقہ سملی چنرانگوٹے کے کارپریٹرز اور مخام عوام کی کسی اتعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی ذلہ کریم نگر کے کوٹلا میں مخامی مسلمانوں اور مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا رکن اسملی احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مخام عوام اور محبان مجلس کی کسی اتعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی آندھرہ بی جے پی کے صدر کرنا لشمی نارانہ کی خادرت میں ایک وفنی راجبہن پہنچ کر گورنر سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لشمی نارانہ نے بتایا کہ تلوز شمق قائدین وزیراعظم کے خلاف غیر پارلمانی ریمانکس کر رہے ہیں ارکان اسملی ہوتے ہوئے وزیراعظم کے خلاف اس طرح کے ریمانکس کرنا مناسب نہیں ہے بی جے پی قائدین کے خلاف بھی ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں پولیس بھی ایسی کاروائیوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تلوز شمی نارانہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹی سی ایس مورتی نے کہا کہ تلوز شمی نارانہ میں تعلیمی نظام ابتر ہو چکا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تعلیم سال کا دو جن سے آغاز ہو چکا لیکن ویڈیا والنٹرز کے تخریرات جولائی میں کیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم میں سکولی آسادرزہ کی پتچیس ہزار سے زیادہ جادہ تھی مخلوع ہیں لیکن حکومت ان تخریرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے ہر سال ویڈیا والنٹرز کے تخریرات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی آر عوام کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار کی قیادت میں عوام کو بہتر قدمات کی فراہمی کے سلسلے میں ورکشاپ کا انخواہت عمل میں آیا اس ورکشاپ میں سالزون ای زون اور نوزون کے ڈی سی پیز سرکل سیون اسپیکٹرز اور دوسری حددہ داروں نے شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس نے بتا کہ اس ورکشاپ میں عوام کو کس طرح سے بہتر و موثر سہولت میں فراہم کی جانی چاہیے اس پر غور کیا گیا اس کے علاوہ اثری ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے جرائم پر نظر رکھنے پر بھی غور کیا گیا کمیشنر پولیس نے بتا کہ عوام کی شرکت داری سے جرائم پر کس طرح خابو پا جا سکتا ہے اس پر بھی تبادلے خیال کیا گیا سلار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں ساؤت جون، ایس جون اور نورت جون کے سبھی سیکٹر ایسائیز، انسپیکٹرز، ایسی پیز، ڈی سی پیز اور ہمارے سی پی آفیس کے سبھی ایڈیشنل سی پی ہم لوگ آج دو تین گھنٹے کا ایک ورکشاپ رکھے جس میں کی سٹیزنز کو، کومن پبلک کو اور بہتر سے بہتر سروس کیسے پروائیڈ کیا جائے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا باتیں ہوئیں کہ کہاں کہاں پہ ہم لوگ کا کام اچھا ہو رہا ہے اور کونسے جگہ میں ہمارے اندر ایمپرویومنٹ کی بہت سکوپ ہے تیکنولوجی کے بارے میں تیکنولوجی کو بہتر طریقے سے کیسے یوز کیا جائے جس میں ہمارے ہر پولیس ٹیشن میں جو لوگ اس کے ایکسپورٹ ہیں اور کچھ لوگ جو اس میں ویک ہیں دونوں کو ایک لیویل پر کیسا لائے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا کرائیم اور لائن آرڈر یہ دونوں ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اور کمیونٹی پارٹیسپیشن سے پبلک کے پارٹیسپیشن سے کرائیم کو کیسے کم کیا جائے اور کرائیم ڈیٹیکشن میں پبلک کا انوالمنٹ کیسے ہو ان سب بادوں پر آج ڈسکشن ہوا اور مجھے پورا یقیناً بھروسہ ہے کہ آنے والے سمیں میں ہمارے سبھی سیکٹر ایسائز ہمارے سبھی کانسٹیپل آفیسرز مل کر کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ ایک نیا محام ایک نیا مشن لانچ کریں گے جسے کی پبلک کے لیے کرائیم ریڈیکشن بیٹر لائن آرڈر بیٹر ٹرافک کا ایک نیا ایٹموسفیر ڈیولپ ہو ایک ایسے دور میں جہاں معاملی رقم کے لیے خطل خون ہو جاتے ہیں لیکن ایک شخص نے جو کہ غریب تاجر ہے ایماندری کی مثال خائم کرتے ہوئے اس سے ملی ہوئی رقم پولیس کے حوالے کی تاریخی چارمنار کے دامن میں ایک شخص کو سرکاری بیت الخلا سے چھ بیس ہزار رپے کی ناغدرخان دسچاب ہوئی تفصیلات کے مطابق اٹھائی سالہ بلاللی جو ٹھیلہ بندی پر کاروبار کرتے ہیں وہ رفعہ حاجت کے لیے وہاں کے ٹولٹ گئے جہاں انہیں چھ بیس ہزار رپے ناغدرخم کے علاوہ ایک آدھار کارٹ بھی ملا آدھار کارٹ کے مطابق رخم کے ممکنہ مالک کارکی نارڈا کرنے والے سی لوکا راجو کی حیثیت سے شناک کی گئی ہے شاید رخم ان کے جیب سے گر گئی ہو آج کے مہنگائی اور بیرزگاری کے دور میں جہاں اکثر لوگ زندگی کی کشم کشمی ایمانداری کو بالا اتطاق رکھ دیتے ہیں وہیں بلال نے جو صرف تین سو روپے یومیاں کماتے ہیں نیت خراب کے بغیر مسکرہ رخم کو سرکر انسپیکٹر چارمینار پولیس کے حوالے کرتی ہیں پولیس اس سلسلے میں تخیخات کرتے ہوئے رخم کو اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے ماہر رمضان اللہ مبارک کے دوران جیچمسی کے علاوہ شہری قدمات رہم کرنے والے دیگر سرکاری دارے جہاں سلکوں کی مرمت ڈرینڈ ریفک کو بہتر بنانے جیسے کام انجام دے رہے ہیں وہیں دودھ بولی فتح دروازہ سلک پر گزشتہ کئی ماہ سے کھو دے گئے تعمیراتی گڑے کے سبب عوام کو مشکلات پیش آرہی ہیں خانگیرازی پر تعمیرات کے لیے گزشتہ نو ماہ قبل کھو دے گئے پچیس فٹ گڑے سے راستے سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات پیش آرہی ہیں اس گڑے میں پانی و غلازت کے بچہ سے مچھروں اور کیڑوں کی افضائش بھی ہو رہی ہیں جس سے عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے سکرڈی میں حکومت کی طرح سے دعوت افطار اور تعام کا احتمام کیا گا جس میں ریاستی وزیراعب پاشی ہرشتہوں نے مہمان خصوصی کی حجث سے شرکت کی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کیشن در شکرہ اور اخریتوں کے لیے کئی فلاحی سکیموں کو روبہ مل لارہے ہیں اس کے علاوہ سنگارڈی میں بہت جل دو کروڑ پر کے لاغت سے منی حجوز کے تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا افطار پارٹی میں ٹی آرز قائدین کے علاوہ مخامی روزداروں اور پارٹی کارکنوں کی کسی اتعداد میں شرکت کی غرق نسملی کاروان کاؤسر مہیو دن نے گلکنڈا ہاسپٹل میں مختلق مشینوں کا احتیتہ انجام دیا انہوں نے اپنے ایمیل ایفنٹ سے دواخانے کے لیے پچیس لاکھ روپے جاری کی ہیں مسکرہ رخم سے ہیوی ڈیوٹی مشنری فراہم کی گئی ہے جسے دواخانے کے مریضوں کے لیے چادر ہیں اور ملبوسات کی دھولائی کا کام انجامتی آ جائے گا ڈی ایم اور اتنا کمار نے متعلقہ تحصیل دا چندر شیکر کے ہمراہ عیدگا پہاڑی شریف کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جازہ لیا بعد میں انہوں نے مسلم خبرستان کے لیے اراؤٹکیں ارازی کا بھی معاینہ کیا گزتہ ہفتے سوریا پیٹ میں ہوئے اقیل نامین اور جوان کے بیرحمانہ ختل کے معاملے میں ان کی والدہ نے سنسنی قیز انکشاف کرتے ہوئے انہیں مل رہی دھمکیوں کے تناظر میں انصاف کا مطالبہ کیا ہے مختول اقیل کی والدہ کنیس فاطمہ نے ان کے بیٹے کے ختل کے لیے سابق کارپوریٹر خاجہ بلال کو زمیدہ ٹھرایا میڈہ سے بات کرتے ہوئے کنیس فاطمہ نے بتایا کہ سوریا پیٹ سے ان کے بیٹے کو لانے کے لیے تاریخ علی عرف بابو زبیر اور یونس خان ساتھ گئے تھے واپسی میں جب اقیل کو لے کر آ رہے تھے ایک مقام پر گاڑی رکھ دی گئی اچانک اقیل گاڑے سے نکل کر بھارنے لگا بابو انہیں وہاں سے گاڑے میں بٹھا کر حیدراباد آ گیا بعد میں اقیل کے قتل کی چلائی کنیس فاطمہ نے بتایا کہ اقیل نے بلال کی سابقہ بیوی سے شادی کی تھی اس بات کا بھی پتا انہیں اقیل کے قتل کے بعد چلا اسی وجہ سے بلال نے اقیل سے بدلہ لیا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے پولیس سے نماندگی کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا بلال خاجہ بلال خاجہ بلال اسلامیہ کالیج کا انہوں نے کارپیٹر تھے پہلے اب کانگریس میں آیا تو میں کتی منات کری آجی جی کری پیٹ میں منڈی دالی ان سے پیر پڑی میں اپنے بچے کی بھیت مانگی مانگر انہوں نے ہرگیس نے سن کے میرے کو اتنا ڈرائے اور میں بولی اب میرا بچہ چلے گیا میں لوگوں کو جا کے کیا بولوں سب پوچھیں گے میں بچے کو لانے گئی بولے تو بچہ بھاگ گیا بولنا تمہارا بچہ بھاگ گیا بولنا میرا نام زبان پر نہیں آنا اگر زبان میں آیا میں یوں چھڑتا ہوں یوں جاتا ہوں یوں آرتا ہوں جیل میرے لیے نئی بات نہیں ہے آنے کے بعد پھر تم بھی زندہ نہیں رہتے تمہارے بچوں کو مار دیتا ہوں تمہاری بہن کو مار دیتا ہوں جس کو بلے اس کو مار دیتا ہوں اگر میرا نام آیا تو اس طرح سے میرے کو ڈر آگے ایک تو بچہ کیا گیا سو غم ہے میں رو رہی ہوں اس پر سے میرے کو بہت بڑے بڑے بات آن کرے بےہدی کے بات آن کرے میرے سے ایسا رہنے کا اس کو حق نہیں ہے انہیں جینے کے لائق نہیں ہے بول کہ میرے بچے کے طرف سے بھی بہت گالی گلوس کرے بچے کو بھی بہت گالی گلوس کرے آپ کمپلین دیا ہے کمپلین نہیں دینا بولے انہوں اُس دن میرے کو بولے کمپلین نہیں دینا کئی بھی نہیں جانا ناظرون ٹاکس فورس پولیس نے فرضی و جالی دستویزات کے ذریعے بینک سے خرص حاصل کرنے والے ریکٹ کو بینخواب کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ٹاکس فورس رادہ کرشن راؤ نے بتایا کہ سری نواز نے مخلی دستویزات کے ذریعے کیپیٹل فورس کمپنی سے ستیتر لاکھ روپے کا خرص حاصل کیا لیکن مہا ناقص ادانہ کرنے پر جب کمپنی کے ملازم اس کے دیے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہ فرضی نکلا پولیس کے مطابق سری نواز نے ملکارجن راؤ اور ناغیرڈی نامی بینک ایجنٹ کو کمیشن کا علاج دے کر دوسری چھے بینک سے بھی لون حاصل کیا تھا پولیس نے بینک سے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے سری نواز کے علاوہ ملکارجن اور ناغیرڈی کو گرفتار کیا ہے بتاگہ کا اس ٹولی نے ایکسز بینک، انڈس بینک اور سٹینڈرڈ چیٹڈ بینک کے علاوہ دوسری بینکوں سے بھی فرضی دستاویزات کے ذریعے خرص حاصل کیا تھا اس ٹولی کے خفزے سے آٹھ لاکھ شاہ سٹھ ہزار روپے کینہ درخم فرضی دستاویزات، آدھار کارڈ اور تین سیل فون بھی زب کیے گئے ہیں یا خود پورے میں ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے رشیدیہ فنکشن ہال کو ایک ہوتل کے پکوان کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا چار سنبے کی درمیشہ پیشے سے آٹو ڈریور اور بھوئی کا کام کرنے والے منیر شاہ کی لاش خون میں لطپوت پائے گئی لاش پر زخموں کے نشان پائے گئے اطلاع ملتے ہی پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے تواخانہ منتقل کیا بتا گیا کہ منیر شاہ شراب پی کر اکثر ہنگا مارائی کیا کرتا تھا محلوک منیر شاہ کے ساتھ کام کرنے والے مختار سید سلیمان موئیس اور شبیر کو پولیس نے تحویل میں لیا ہے اور اسے پوچھ دات کی جا رہی ہے آج صبح صبح فضر میں یہ انفرمیشن ملے کی یہ رشیدیہ فانکشنال میں منیر شاہ شخص کا خطل ہوا ہے ہمارے کے یہاں پہ چیک کریں سوے منیر شاہ کو کچھ شارپ ویپن سے ہیٹ دنجری کر کے مٹر کرے جیسے دیکھ رہا انویسٹیگیشن جاری ہے جو بھی ہے تحقیقات میں مارک پتا چلے گا کون مٹر کرے بچ ماہ رمضان میں بھی آپسی دشمنی کے نام پر خون بہایا جا رہا ہے یا خود پورے میں منیر شاہ کے ختل واقعے کے بعد بابا نگر میں بھی سید اسلم نامی نوجوان پر دو بھائیوں کی طرف سے تلوار سے حملہ کیا گیا تحصیلات کے مطابق موبائل شاپ چلانے والے فرید کا سید اسلم سے تنازہ چلا رہا تھا دونوں میں بحث و تقرار بھی ہوئی تھی اسلم کو سبق سکھانے کے لیے فرید اور اس کے بھائی زبر نے منصوبہ بنایا چار سنبے اور جمعیرات کی درمین شاپ تلوار سے حملہ کیا گیا مانوہا ہے کہ اسلم کے سر اور ہاتھوں پر تقریباً تیس ضربات پائے گئے مخامی مڈیسی کارپوریٹر اور کارکنوں نے اسلم کو دواخانہ منتقل کیا ہے جہاں ان کی حالت ناسک بتائی گئی ہے کنجنباغ پولیس نے کیزرٹ کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے آج کے ترقیہ آفتوں اور اثری دور میں بھی لڑکیوں کو پیدا ہونے پر موت کے گھاٹ اتھارنے کے واقعات باز سے تشویشیں ایک تازہ واقعہ میں صفاباد پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعہ لکڑے کے پول کے نچے منحول سے نومالود بچی کی جزوی چھلسیوی لاش پرامت ہوئی مخام عوام نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو اتلا دی ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے لاش کو جلا گیا پھر اسے نالے میں پھینک دیا گیا اترا ملنے پر پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر نومالود بچی کی لاش کو ہسپٹل مددخل کیا چار دن خبری ناچارم میں بھی نومالود بچی کچھرے میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی جسے چوہوں نے کتر دیا تھا بعد نے وہ علاج کے دوران فوت ہو گئی آج لڑکیاں ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں بیٹی بچہ و بیٹی پڑا مہیم چلائی جا رہی ہے لیکن ظالم لوگ اپنی ہی اولاد کو موت کے موں میں ڈھکیل رہے ہیں حکومت کو اس سلسلے میں منظم مہیم چلانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے واقعات کی رکھتان کے لیے بھی اغدامات کرنے چاہیے ذبہ دار ماباپ کو سخص ازا ملنی چاہیے چھوٹا بازار واقعے گل کنڈے میں کم امر لڑکی کی اس مترزی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کی مطابق متاثرہ لڑکی کے پڑوس میں رہنے والے بائیس سالہ شیخ اکرم نے متاثرہ لڑکی کو اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زدہ تھی کی لڑکی نے پیٹ میں درد ہونے پر اپنے والدین سے شکایت کی اور انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا متاثرہ لڑکی کے والدین نے فوری گل گنڈا پولیس میں شکایت دچ کرائی شیخ اکرم کو مخام افراد میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے کئی گھنٹیں انتظار کیا لیکن اسے پولیس کی لاپروہی کہیے یا ملزمین کی پوش بنا ہی گھنٹ انتظار کے بعد بھی ایف آئی آر دچ نہیں کی گئی سپہر کے اخواد میں جب میڈیا وہاں پہنچا تو پولیس نے ایف آئی آر دچ کی آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں موسم برسات سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں متحرک رہے ہیدر آباد کے نشعبی علاقوں پر خصوصی توجہ دینے چیف سیکرٹری کی ہدایت اسردزہ کے تبادلوں کی ویب سائٹ کا آغاز ساتھویتہ باروی جماعت کی طالبات کے لیے ہائیجینک کٹ سکیم کا اعلان یا خود پورا میں ایک نوجوان کا خطل تینہ فرات کو لیا گیا تحویل میں فرضی دستاویزات کے ذریعے خرض لے کر بینکوں کو چھونا لگانے والی ٹولی گرفتار آٹھ لاکھ روپے سے زیاد کی نقدرہ خمزب اور چارمینار کے دامن میں سرکاری بیت الخلاص سے چھبیس ہزار روپے کی نقدرہ خم برامت حیرہ بندی شلانے والے غریب تاجر نے ایمانداری کی خائم کی مثال رخم پولیس کے حوالے کر دی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ